مفتی صاحب میرا رشتہ ہو گیا ہے وہ امی کے مامو کا بیٹا ہے حافظ ہے عالم بن رہا ہے ہمارا رشتہ تیہ ہوئے پانس سال ہو گئے ہیں اب میں نے اس شادی سے انکار کیا ہے کہ مجھے نہیں کرنی گھر والے زبردستی کر رہے ہیں کہ یہیں کرنی ہیں اور ہم پتھان ہیں کرم ایجنسی کے رہنے والے ہیں ہمارا رواج ایسا ہے کہ ایک بار رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر توڑنے نہیں دیتے لیکن میرے انکار کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے چچہ ذات کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے ہم نے سوچا ہے کہ ہم کوٹ میریش کر لیں لڑکا شریف ہے نمازی ہے میں عالمہ ہوں کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا اور یہ میرا کفو ہوگا اگر میرا رشتہ ہوا ہے جہاں وہیں شادی کرلوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری سوچ اور تصورات اور دل کہیں اور مائل ہوں گے اور شوہر کوئی اور ہوگا تو اللہ کا بڑا عذاب ہوگا مجھ پر میں شدید چاہتی ہوں اس کو اگر کوئی مجھ کو کہے کہ اس دنیا میں اس کو چھوڑ دو جنت میں ملے گا تو میں ایسا کروں گی لیکن جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے جنت میں تو وہی ساتھ ہوگا اچھا یہ پورا سوال ہو گیا دیکھئے آپ کے ہاں آپ کا جہاں رشتہ ہوا تھا تو رشتے کا مطلب تو پتھانوں میں ہم نے جہاں تک سنا ہے ہمارے جو شاگرد ہیں رشتے کا مطلب نکاح ہو جاتا ہے یہ جب وہ قبول ہو جاتا ہے تو جب آپ کا رشتہ تیہ ہو رہا تھا اگر آپ کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا آپ کی امی کے مامو کا بیٹا تو آپ فوراں انکار کر دیتی ہیں اس وقت تو جب آپ نے وہاں انکار نہیں کیا تو پھر آپ کا نکاح جب کر دیا تو اب آپ اس کی بیوی ہیں اس میں پھر آپ کی ذہن چچہ ذات بھائی کی طرف چلا جائے یا کئی اور چلا جائے یہ تو حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ آپ کسی کی بیوی بن چکی ہیں پھر تو آپ کے لیے کسی اور کو دل میں بسانا یا کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی حرام تھا اور کوئی اور جو دل میں بستا ہے تو اچانک نہیں بس جاتا انسان پہلے سوچتا ہے اس کے بارے میں تو جب آپ کا نکاح ہو گیا تو بھئی پھر سوچنا ہی غلط تھا آپ کا پھر ناجائز تھا آپ کا سوچنا تو یہ پھر غلطی آپ کی ہے لہذا آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا اصل شوہر ہے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے آپ اس کے ساتھ وفا کریں اور رہا یہ مسئلہ کہ جنت میں کون ملے گا تو اصول تو یہی ہے کہ جنت میں آپ کا جو شوہر ہے وہی ملے گا اب آپ کہیں کہ مجھے تو چچزاد چاہیے جنت میں تو دیکھیں اللہ تعالی اسی شوہر کی محبت آپ کے دل میں آخرت میں اتنی رال دیں گے کہ آپ کو اپنے چچزاد سے زیادہ یہ پسند آئے گا کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی تو جنت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہتی کسی اور کو اور رہے آپ کسی اور کے پاس ایسا نہیں ہوگا تو جنت میں آپ کی اللہ ہر خواہش پوری کرے گا تو اس لیے آپ جنت چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے اور چچزاد کو دل سے نکال دیں دنیا میں بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے اگر انسان اس کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دے جب آپ کو پتا ہے کسی سے محبت اور وہ مر جائے تو کچھ دن میں بھول جاتا ہے انسان اس کو تو اللہ نے انسان کو ایسا نہیں رکھا کہ ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے ماں باپ کو بھول جاتا ہے انسان تو اس لیے آپ کا اگر نکاح ہو چکا تھا پھر تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ اپنے شوہر سے وفا کریں اور اس چچزاد نے بھی غلطی کی ہے کہ جب اس کو پتا تھا کہ آپ کسی کی بیوی ہیں تو اس نے آپ سے ریلیشن یعنی ریلیشن سے میری مراد ہے کہ آپ کی طرف اس کی توجہ گئی کیوں اور اس نے آپ سے باتچیت کیوں کی اور اس نے یہ کیوں بتایا کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا بھی رشتے سے میری مراد ہے نکاح نہیں ہوا صرف باتچیت تیہ ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا گیا تھا اور آپ اس پر راضی تھی تو یہ ایک معاہدہ ہے ایگریمنٹ ایک طرح کا وعدہ کر لیا آپ نے تو اس وعدے کو بلا وجہ توڑنا درست نہیں ہے البتہ چونکہ آپ اس کی بیوی ابھی بنی نہیں ہیں تو پھر اگر آپ کے زندگی میں کوئی اور مرد آ گیا تو یہ بھی غلط ہے کہ جب ایک جگہ آپ کی بات تیہ ہو گئی تو آپ کو کسی اور کو آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن اگر بہت زیادہ آپ کے جذبات پھر چچزات کی طرف مائل ہیں اور ابھی آپ کا اس پہلے والے شہر سے جو آپ کی والدہ کے مامو کا بیٹا ہے اس سے نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر آپ کے ماں باپ کو چاہیے یہی کہ وہ آپ جہاں چاہتی ہیں وہاں نکاح کر دیں آپ کا زبردستی پھر آپ پہ نہ کریں کیونکہ یہ چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح توڑے ہیں یعنی ایسے رشتے توڑے ہیں جہاں لڑکی کہیں اور چاہتی تھی اور لڑکی کے ماں باپ کہیں اور چاہتے تھے لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ لوگ چونکہ وزیرستان کے وہاں مسائل پر بہت بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے اگر لڑکی انکار کر دے غلطی آپ کی یہ ہے کہ جب آپ کی بات تیہ ہو رہی تھی اس وقت آپ اڑھ جاتی کہ میں نے یہاں نہیں کرنا اس وقت آپ نے منگ نہیں کر لی آپ راضی ہو گئیں تو پھر اس میں آپ کی بھی بڑی مسٹیک ہے تو اگر آپ کے ماں باپ مان جاتے ہیں آپ کی بات کو اور وہ جہاں آپ چاہتی ہیں وہاں شادی کر دیتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ماں باپ کو چاہیے ایسا ہی کریں شریعت ان کو یہی حکم دیتی ہے بچی کی مرضی کے خلاف زوردستی کہیں اور اس کا رشتہ تیہ کر دینا یہ اسلام میں ناجائز ہے اس سے اللہ تعالی نراز ہوتے ہیں تو میں آپ کے والد کو آپ کی والدہ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ چاہتی ہیں آپ کے ماں باپ وہیں آپ کا نکاح کریں زبردستی کہیں اور آپ کا نکاح کرنے پر آپ کو مجبور نہ کریں ادروائز وہ گناہگار ہوں گے لیکن آپ اپنے رواج کو بھی دیکھیں اگر آپ نے کورٹ میریج کا راستہ اختیار کیا اس سے آپ کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے تو عش معاشقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بھینٹ انسان اپنی عزت کو چڑھا دے اپنے ماں باپ کی عزت کو عش معاشقے کی بھینٹ چڑھا دے خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کے ماموزاد کوئی چرسی ہرینچی ہو وہ بھی عالم ہے حافظ ہے ماشاءاللہ اور رہا محبت کا معاملہ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کو محبت ہو جائے گی انشاءاللہ جب آپ اپنے والدہ کے ماموزاد بھائی ہیں ان سے جب آپ کا نکاح ہوگا تو کچھ دن میں آپ کو انشاءاللہ محبت ہو جائے گی تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ اقدام ہرگز نہ کریں کہ چچہ ذات کی طرف جائیں یہ آپ نہ کریں کیونکہ اس میں ماں باپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کو ایسے دعو پہ نہیں لگانا چاہیے اگر آپ کا ماموزاد چرسی ہرینچی یا دو نمبر آدمی ہوتا پھر تو میں آپ کو کہتا آپ کوٹ میریج کریں جا کے لیکن وہ ٹھیک انسان ہے تو خامخہ میں صرف عشق و محبت کی وجہ سے اتنی بڑی بڑے مسائل کھڑے کر دینا اپنی سوسائٹی کے لیے خود اپنے آپ کے لیے مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے وزیرستان سے کوئی بندہ بھاگ کر آیا کسی لڑکی کو بھگایا تھا اس نے کوٹ میریج کی ہے وہ ڈرتا پھر رہے کہ لوگ مجھے مار دیں گے تو میں نے کہا تم نے کام ایسا کیا ہے کہ تم نے تو یعنی لڑکی کی عزت ہی نہیں سوسائٹی میں چھوڑی کہ کتنے یعنی تانے ملتے ہیں لڑکی کے بھائی کو بھی لڑکی کے ماں باپ کو بھی کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگی ہے تو آپ خود کل کسی کی ماں بنو گی آپ اپنی بچیوں پر رکھ کے سوچو تو میں آپ کے ماں باپ کو اپریشیڈ نہیں کر رہا میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مرضی کے مطابق نکاح کریں وہ ادروائز وہ گناہگار ہوں گے اگر آپ کی مرضی پہ نہیں چلتے لیکن آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسا خطرناک اقدام ہرگز نہ اٹھائیں جس میں آپ کی بھی عزت جائے جان کو بھی خطرہ ہو جائے اور جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کی بھی عزت کا جنازہ نکل جائے آپ کے بھائیوں کی بھی عزت کا جنازہ نکل جائے تو وہ بھی خاندان ہے نا جس نے آپ کو ٹھکانہ دیا تو کچھ اس کا بھی تو حق بنتا ہے غلط جگہ کرا رہے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا آپ کوٹ میریش کر لیتی ہیں لیکن آپ نے خود بتایا کہ مامو ذات جو آپ کی والدہ کا مامو ذات ہے کوئی اتنا برا آدمی نہیں اور رش معاشقے نکل جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں جب آپ نکاح کر لیں گی آپ کا گھر بس جائے گا اللہ آپ کو اولاد دے گا تو بھول بھولئیاں ہو جائے گا